ویلز اسلام علیکم جی آج آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آ رہی ہوں گھر بیٹھی ہوئی عورتیں اب اپنا بزنس کریں گی بہت ہی آرام کے ساتھ اور آج آپ کو یہ ویب سائٹ جو ہے میں کر کے یہاں پہ دکھاؤں گی اور آپ کو سمجھاؤں گی ڈیٹیل سے آپ جائیں گے گوگل پہ اور سرچ کریں گے become a home shape with food panda اب جی اس کو کھول دیتے ہیں آپ کو ایک یہ پیج نظر آئے گا become a home shape with food panda گھر سے کمانے کا موقع اب ہے on food panda food panda ایک ایسا platform ہے جہاں سے آپ کما سکتے ہیں پیسے گھر بیٹھے ہوئے تو آج ہی registration کروائیے sign up آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ آج ہی اس کو sign up کر لیجئے اور اپنے food panda کے ساتھ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں وہ بھی گھر بیٹھے ہوئے گھر بیٹھے ہوئے عورتوں کے لیے یہ بہت ہی اچھا ویب سائیڈ ہے آپ گوگل پہ جا کے اس کو registration کروائیں گے تو جی ان کے جو ہیں چار طریقے کار ہوں گے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں چار یہاں پہ پکس دیکھ رہے ہیں تو جی یہ گھر بیٹھے ہوئے آپ ساٹھ ہزار تک کما سکتے ہیں یہ آپ کے پاس موقع ہے اپنی مرضی کا مینو سیٹ کر کے بھی آپ کما سکتے ہیں اپنی سہولت کے مطابق آپ دن یا رات جو بھی ٹائم آپ اپنی مرضی سے رکھنا چاہتے ہیں اس ٹائم پہ بھی آپ چوبیس گھنٹوں میں سے اس کو اپنے ٹائم کے حساب سے کر سکتے ہیں کیونکہ کئی عورتیں جاب کرتی ہیں تو صبح کو ٹائم نہیں ہے تو شام کو آپ یہ کام کر سکتے ہیں نمبر فور پہ ہے نہ کسی investment کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی اضافی charges آپ کو دینے پڑیں گے چلیے جی اس پیچ کو تھوڑا سا میں آگے کر لیتی ہوں تو جب یہ ویب سائٹ آپ کھول لیں گے تو ریجسٹریشن کے آپ کو ہفتے کے میرا کیال ہے یہ آپ کو فیس جو ہے فوڈ پانڈا کی کمیشن جو ہے وہ صرف آٹھ سو روپے آپ کو ماہ نہ سوری آپ کو مہینے میں آٹھ سو روپے دینے ہوں گے ہفتے میں نہیں مہینے میں دینے ہوں گے تو جی اپنی آمدنی کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کمائیں کمائیں مہانہ پچاس ہزار سے اور اس سے بھی زیادہ آپ گھر بیٹے ہوئے اپنے کمانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں آپ اپنے شوہر کا ساتھ دے سکتی ہیں گھر بیٹے ہوئے آپ کما سکتی ہیں آپ کو باہر جانے کے کوئی ضرورت نہیں ہوگی فود پانڈا والوں کی اس ویب سائیڈ میں آپ عورتوں کے لیے میری بہنوں کے لیے یہ بہت اچھی ویب سائیڈ آج میں آپ لوگوں کے لیے دونڈ کے لائی ہوں کہ آپ یہاں پر ریجسٹیشن کروا لیجئے اور اپنے پیج سے گھر بیٹے ہوئے آپ فود کا بزنس کر سکتے ہیں اب آپ کو ایک ایک چیز اور میں آرام سے سمجھا رہی ہوں کیا آپ بھی فود پانڈا ہوم شیف بنانا چاہتے ہیں اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو یہ چھے سٹیپس جو ہیں وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک ایک کر کے آرام سے آپ کو سمجھاؤں گی آپ سمجھ لیجئے کہ سٹیپ نمبر ون یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیل کے ساتھ ہمارے فارم فل کریں فود پانڈا والوں کا ایک فارم جو ہوگا سائن اپ کا وہاں پہ آپ کو فل کرنا ہوگا سیکنڈ سٹیپ ہے فود پانڈا کا جو نمائندہ ہے وہ آپ کے جو ہیں ڈاکومنٹس جو ہیں اس کو آپ کو وہ آپ کو دے گا اور وہ آپ کو سائن کر کے دینے ہوں گے یعنی ایگریمنٹ سائن کرنا ہوگا نمبر تھری آپ جو ہیں فود پانڈا ہوم کچن لائیو ہوں گے ہونے پر فود پانڈا آپ کو ٹریننگ دے گا اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو فود پانڈا آپ کو ٹریننگ بھی دے گا تھیڈ نمبر پہ یہ پوائنٹ تھا اسٹیپ تھا نمبر فور اسٹیپ آپ کا ہوم کچن آن لائن ہوتے ہی کسٹمر جو کھانے کا آرڈر دیں گے اس پلیس پر وہ جو ہے خودی آپ کے پاس نوٹیفکیشن آئے گا آپ کو موصول ہو جائے گا اور پھر آپ وہ جو ہے جو بھی آرڈر کریں گے وہ آپ ان کو دے دیں گے اب نمبر فائف فود پانڈا والے فائف اسٹیپ میں ہمارے جو رائیڈر ہیں وہ آپ کے گھر آئیں گے آپ کا آرڈر پک کریں گے اور پھر آپ کے کسٹمر کو ڈلیور کر دیں گے یعنی ان کو پہنچا دیں گے نمبر سکس آپ کی آمدنی جو ہوگی آپ کی انکم جو ہوگی وہ ہر ہفتے آپ کے بینک آکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتی جائے گی بھئی بہت اچھا موقع ہے آپ بھی جلدی سے یہ ریجسٹریشن کریں فود پانڈا کے ساتھ یہ آپ بزنس کریں یہ ہیں فود پانڈا والوں کے ساتھ ہماری ہوم شیف فیملی یہ کئی پکس ان لوگوں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں کہ یہ کئی لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں یعنی اس فود پانڈا کے جو ویب سائیڈ ہے ان پر یہ کئی لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں اور بہت سارے پیسے اپنے گھر بیٹے ہوئے یہ کمارے ہیں ہوم شیف ریفر کرنے اور جو ہے آپ ان کو وہ جو ریفر کر کے آپ ان کو جو شیفز لا کر دیں گے چالیس سے ساٹھ ہزار وداوٹ انویسٹمنٹ آپ جو ہیں ریفرل بونس لے سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے آپ کو غور سے سمجھا دیوں ہوم شیف ریفر کرنے کا طریقہ آپ کیا کریں گے کہ آپ کسی دوست کسی اپنے رشتے دار یا کسی ضرورت منت کو جن کو یہ مطلب کھانا بنانا وغیرہ آتا ہے تو آپ وہ ریفر کریں گے فود پانڈا والوں کو اور وہ ان لوگوں کی ریجسٹریشن آپ کروائیں گے فود پانڈا کے پیج پہ یعنی سائن اپ کروائیں گے تو وہ آپ کو پرسنٹیج دیں گے جو لوگ آپ ان کو لے کر دیں گے شیف لے کر دیں گے تو آپ کو ان پر پرسنٹیج ملے گا تو منتلی آپ چالیس سے ساٹھ ہزار کما سکتے ہیں ابھی اگر آپ کے پاس لوگ ہوں تو آپ ابھی ریفر کریں گے تو آپ کے جو پرسنٹیج ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا ان کی ٹرمز اور کنڈیشنز جو ہیں وہ تھائٹی ڈیز کے لیے ہیں آپ ان کو پچاس آرڈر جو ہیں وہ آپ سے لے سکتے ہیں اور پچاس آرڈروں کا آپ کو یہ جو ہیں پیسے دے دیں گے اس کے بعد جو ہے نمبر ون پہ فود پانڈا ہوم شیف کیا ہوتا ہے آپ کے ذہن میں جو سوالیں وہ یہ ہوگا کہ فود پانڈا ہوم شیف اپنے گھر بیٹھے ہوئے کھانا بنائیں گے اور پھر فود پانڈا والے آپ کے پاس آئیں گے اور وہ چاہے کالیفیکیشن ان کی ہو یا ویڈاوٹ کالیفیکیشن ہو تو وہ آپ سے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے کھانا لیں گے اور وہ آپ کے ان کسٹمر جن سے آپ کے آرڈر سائیں گے ان کو خود ہی پہنچا دیں گے نمبر ٹو آپ کے جو سوالاتیں ہوں گے وہ یہ ہونے چاہیے تو جی آپ کے سوالات دوسرے جو ہیں ہم اپنے مینیو میں کیا سرف کر سکتے ہیں بھئی آپ اپنے مینیو میں ریڈی ٹو جو ہے نا سرف معنی بنے بنائے کھانے بھی آپ دے سکتے ہیں فروزن فود لے سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ بنے بنائے کھانے بھی دے سکتے ہیں اس وقت کے تازہ بنے ہوئے کھانے بھی پیک کر کے آپ ان کو دیں گے تو یہ آپ کے کسٹمر کو تازہ کھانا یا فروزن فود دے دیں گے تو نمبر جو تھری ہے ہمارا کھانا پورے شہر میں ڈیلیور ہوگا جی ہاں آپ کا کھانا پورے شہر میں ڈیلیور ہوگا فود پانڈا کے ڈیلیوریز بوائز جو ہیں وہ آئیں گے آپ سے پندرہ منٹ آپ کو دے دیں گے اور آپ وہ ان کے آرڈرز آپ کو دیں گے تو وہ آپ کو آپ کے کسٹمر تک وہ کھانا پہنچا دیں گے تو یہ جی فریش کھانا بھی ہو سکتا ہے فروزن فود کھانا بھی ہو سکتا ہے یہ سسٹمر کیسے چلتا ہے فود پانڈا کا سسٹمر چلتا ہے ہوم شیف پر آپ پہلے ریجسٹریشن کریں گے ان کو اپنی تفصیلات دیں گے آپ اپنا بینک آکاؤنٹ دیں گے اور پھر جو چیز بھی آپ بیچنا چاہتے ہیں فروزن فود ہو وہ فریش فود ہو کوئی اور بھی چیزیں جو بھی آپ بیچنا چاہتے ہیں آپ کو جو چیز فود کے اندر آتی ہے وہ آپ دے سکتے ہیں وہ آپ اپنی مرضی کے مالک ہوں گے تو وہ آپ کے کسٹمر تک پہنچائی جائے گی نمبر فائف ڈیلیوری فیس کی جو ادائیگی ہے کیسے ہوگی بھئی وہ آپ کے جو ہیں فیس جو ادائیگی ہوگی اس کے ذمہ دار فود پانڈا والے ہوں گے آپ ڈرے نہیں فود پانڈا والے ہر ہفتے آپ ہفتے کا آرڈر پہنچائیں گے ایک ہفتے میں جتنا کام ہوگا یہ جتنے پیسے بنیں گے وہ ذمہ دار فود پانڈا والے ہوں گے وہ آپ کو ہر ہفتے اس کے پیسے دے دیں گے چھتا نمبر ہمیں اپنے کمائے ہوئی رقم کیسے ملے گی آپ کی کمائے ہوئی رقم آپ کو ملے گی آپ کے بینک کے اکاؤنٹ میں ساتھویں نمبر پر ہمیں آرڈر پیٹ پیٹ کرنے کے لیے کتنا ٹائم ملے گا پندرہ منٹ آپ کو ملیں گے آپ پندرہ منٹ میں وہ جو ہے کھانا جو ہے کسٹمر کا وہ ڈال دیں گے پیک کریں گے اچھی سی پیکنگ کر کے ڈیلیور بائے کو دے دیں گے تو آپ جو ہیں اپنے مہینے میں دو ہزار آپ جو ہیں اپنے آرڈر لے سکتے ہیں اور آپ ان کو دے دیں گے تو یہ آپ کے پندرہ منٹ میں آپ کو وہ دینا ہوگا آجی نمبر ایٹ پہ ہے فود پانڈا پہ ہوم شیف بزنس ریجسٹریشن کرنے کا جو طریقہ ہے یا قسم ہے وہ چارجز کیسے لی جائیں گے فود پانڈا ہوم شیف بزنس ریجسٹریر کرنے کا ایک آن بورڈنگ فی اور اس کے لیے کمیشن فی یہ آپ کو مکمل طور پر آرڈر کے چارجز جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے فود پانڈا کتنی کمیشن چارجز کرے گا بھئی آٹھ سو روپے چارجز کرے گا ہفتے کے تو بہت ہی کم فیس ہے ہم کو دینی چاہیے اگر آپ آن لائن بزنس کرنا چاہتے ہیں نہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے نمبر ٹین اگر ہم مصروف ہوں تو یا کچھ دن ہم جو ہیں یہ کام آویلیبل ہمارے پاس نہ ہو تو بھئی آپ تیس دن کے اندر کچھ دن اگر آپ کے پاس ٹائم نہ ہو تو آپ وہ اس کو سویچ کر سکتے ہیں آف کر سکتے ہیں تو آپ بھلے نہ کریں ہفتے آپ مہینے میں بیس دن کریں پچیس دن کریں تیس دن کریں جتنے دن زیادہ آپ کام کریں گے اتنے ہی آپ کو زیادہ پیسے ملیں گے تو جی آپ کے سوالوں کے جوابات ہم نے دے دیئے ہیں یہ ٹاپ ہوم شیف آپ جو ہیں کوٹر یہ دیکھیں جی پیزا بنانے کے لیے بھی لوگوں نے جو ہے یہ پیج جو ہے کھولا ہوا ہے یہ دیکھ لیے جی نمبر ون پہ آپ کے پاس ابھی آ جائے گا پیزا یہ کسی نے رکھا ہے ویئرس کچن ہوم شیف کے نام سے ہے تو جی برگر فاسٹ فوڈ پیزا پاستا یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس کے بعد جو ہے میں شاید آ رہا ہے ماسٹر فوڈ ماسٹر فوڈ پہ بھی انہوں نے فاسٹ فوڈ رکھا ہوا ہے یہ فسٹ نمبر پہ پیزا بھی فاسٹ فوڈ اس کے پاس برگر وغیرہ بھی موجود ہیں تو آپ بھی اس طرح سے فاسٹ فوڈ کا بھی جو ہے آپ جو ہیں بنا سکتے ہیں اپنا پیج ریجسٹریشن آپ کروا سکتے ہیں دیکھ لیجئے نمبر ون پہ نمبر ٹو پہ ماسٹر فوڈ بائے راجبوت لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ دوبارہ سے یہ میری ویڈیو ہے گھوڑ سے آپ پہلے میں جو سمجھا رہی ہوں اس بات کو گھوڑ سے سمجھئے تو جی یہ دیکھئے تھائر نمبر پہ زیس کچن ہوم شیف یہاں پہ سالن وغیرہ اور فورت نمبر پہ بھی ہوم ٹیسٹری بفر زون انہوں نے بھی پاکستانی کھانے رکھے ہوئے ہیں چکن کا کوئی بھی کھانا اور پھر یہ سالن وغیرہ یہ جو ہے برگر وغیرہ یہ جی چپلی کباب وغیرہ یہ سب انہوں نے رکھے ہوئے ہیں بریانیز وغیرہ بھی رکھی ہوئی ہیں اور بھی سوالات ہو تو آپ ان سے آگے جا کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر کوئی اور بھی میری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ باکس میں